بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا پر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین حسامین کی خدمت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محسنوں آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے بریٹ فارم سے در اسے قرآن کا خصوصی پرگام یا ایوہ الناس اور آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ جو معزز مکرم مہمان موجود ہیں جناب حضرت مولانا مفتی تارک مسعود صاحب دہ حمد وبرکاتہ ہم جہامد رشید کراچی کو ساز مکرم اور جہامد رشید کراچی دارالافتہ کے مفتی ہیں آپ اور معروف مذہبی سکولر ہیں آپ کے لئے مزید کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ در اسے قرآن کی اس نشست میں جب وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو پہلے ہمارا جو موضوع گفتگو رہا وہ سورہ رحمان اور اب الحمدللہ گزشتہ دو نشستوں سے ہم سورہ ملک کو اپنا موضوع گفتگو بناتے ہیں اور سورہ ملک کی چند منتخب شدہ آیات ایک نشست میں ان کا ترجمہ ان کی تفسیر اور تشریح جاننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج بھی سورہ ملک سورہ ملک کے آیت نمبر پندرہ سے لے کر آیت نمبر بائیس تک انشاءاللہ لزیز ان آیات کا ترجمہ تفسیر تشریح آپ کی خدمت میں آئے گا انشاءاللہ اس پروگرام میں اور حضرت مصاب سے بہت کچھ جانیں گے سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ آپ کی خدمت میں اور جانتے ہیں آپ کی ترجمہ جو آپ کی خدمت میں آتا ہے وہ آتا ہے آسان ترجمہ قرآن شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم وہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو رام کر دیا ہے لہٰذا تم اس کے مونڈوں پر چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگے یا کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے پھر تمہیں پتہ چلے گا اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا اور کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں ان کو خدا رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے یقینا وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے اَمَّنْ هَذَ الَّذِي هُوَ جُنْدُ لَكُمْ يَنْسُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ بھلا خدا رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے کافر لوگ تو نرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اَمَّنْ هَذَ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَ بَلْ لَجُّ فِي عُطُوِّمْ وَنُفُورِ اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے اس کے باوجود وہ سرکشی اور بیزاری پر جمع ہوئے ہیں اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِ اَحْدَى اَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطِ مِسْتَقِيمِ بھلا جو شخص اپنے موں کے بل اوندھا چل رہا ہو وہ منزل تک زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا وہ جو ایک سیدھے راستے پر سیدھا سیدھا چل رہا ہو ناظرین مہترم چاہیں گے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامد برکاتم کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ پرگرام ایک اندر شریف آبری کے لیے اور آج سورہ ملک کی آیت نمبر پندرہ سے لے کر آیت نمبر بائیس تک انشاءاللہ موضوع گفتگو ہے ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے ہم نے اور اب ان آیات کا کچھ تفسیری خلاصہ آپ سے جانیں گے اور پھر جو سوالات ہوں گے ہمارے وہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے تو بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ملک کا جو پچھلا رکوع تھا اس میں اللہ تعالی نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا اور پھر اللہ تعالی نے بتایا کہ اس کائنات میں غور کرو تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا تو یہ کائنات تمہیں اس بنانے والے تک لے کر جائے گی پھر اللہ نے بتایا کہ جو لوگ نہیں مانتے ان پر آخرت میں عذاب ہوگا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اس جہنم سے درانے والا کوئی نہیں آیا تو وہ کہیں گے آیا مگر ہماری بدبختی تھی کہ ہم ایمان نہیں لے کر آئے اور پھر اللہ نے بتایا کہ جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لئے مخورت اور بڑا عجر ہے تو یہ جو پچھلے رکوع کا میں نے کچھ تھوڑا سا خلاصہ بیان کیا اس کے بعد اللہ تعالی مزید اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں کہ تم دنیا میں رہتے ہو بستے ہو تو یہ زمین اور اس کے اندر موجود سب کچھ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور تم ان سے دن رات فائدہ اٹھاتے ہو پھر بھی تم اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے اور اس کے حکام کو فالو نہیں کرتے تو ان میں بہت بڑی نشانی خود زمین ہے اس نے تمہارے لئے زمین کو مسخر ذلیل سے نکلا ہے ذلیل کہتے ہیں نا کمزور ذلول کا معنی مسخر جو تمہارے تابع ہے فمشوفی منع کی بھی اس کے کندھوں پر سوار ہو کے چلو یہ کنایا ہے ہم جب کہتے ہیں فلا تو میرے کندھے پر سوار ہو گیا یعنی مجھے کنٹرول میں لے لیا اس نے تو یعنی جیسے ہم جانور کے کندھوں پر سوار ہو کے وہ اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں اس کو تو ایسے زمین کو تمہارے کنٹرول میں دے دی یہ اتنی بڑی زمین ہے فکروں میں رزق ہی اور اس پر حکومت بھی کرو اور اس کا رزق بھی کھاؤ یہ زمین تمہیں کھلائی گی بھی اور تمہیں ٹھکانہ بھی دے گی وَإِلَيْهِ النُشُور لیکن لوٹ کر تمہیں اسی کی طرف جانا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس زمین پہ تم رہتے ہو اور یہ زمین ہم نے تمہارے اختیار میں دے دی یہ تو آسمان والے نے تمہارے اختیار میں دی ہے تو وہ آسمان والا تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہو یا اس کی خلاف عرضی کرتے ہو تو وہ آسمان میں جو رب ہے اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَا يَنْ يَخْصِفَ بِكُمْ الْأَرْضِ تمہیں ڈرنہی لگتا کہ وہ زمین میں تمہیں دھسا بھی تو سکتا ہے جو اتنی بڑی زمین کی لگام تمہارے ہاتھ میں دے سکتا ہے تو وہ اسی زمین میں تمہیں دھسا بھی سکتا ہے اور زلزل آئے اور یہ زمین کامپنا شروع کر دے اور تمہیں نگل لے تو تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے اس بات سے اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَا يَنْ يُرْصِلَا عَلَيْكُمْ حَاسِبَا اور یہ زمین تمہیں نگل بھی سکتی ہے اور تمہیں اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ جو آسمان میں تمہارا رب ہے وہ پتھروں کی بارش بھی کر سکتا ہے تمہارے اوپر اللہ تعالی ہم سب کو بنا میں رکھے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَنَدِيرُ فرمائے اگر ہم یہ کام کر دیں تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ڈرانا کیسا ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے کیونکہ ہم نے حساب و کتاب کا یہ ایک دن متعین کیا ہوا ہے پھر اللہ تعالی درا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو یہ ایک ہوائی باتیں نہیں ہیں بلکہ ایسا ہوا بھی ہے ماضی میں پچھلی امتوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے بہت سی امتوں نے انکار کیا جن کے ساتھ ایسا ہوا ان امتوں کا اجمالی ایک تذکرہ کیا جا رہا ہے وَلَقَدْ كَدَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے جو لوگ گزرے تھے انہوں نے انکار کیا فقی فقانِ نکیر تو دیکھو میرا کیسا عذاب آیا قومِ آت قومِ سموت قومِ نوح قومِ لوت اور فیرون اور حامان اور شداد اور قارونی لوگوں کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے اور قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے ان کے کھنڈرات اب تک موجود ہیں فیرون کی تو لاش آج تک موجود ہے اور قومِ لوت اور قومِ آت کی جو کھنڈرات ہیں وہ آج تک موجود ہیں پھر اللہ تعالی دوبارہ ان دھمکیوں کے بعد ایک قرآن کی بلاغت ہے کہ دوبارہ اللہ اپنے نشانیوں کی طرف آتے ہیں کہ زمین بھی تمہارے اختیار میں یہ ہم نے دی ہے یہ خود سے نہیں ہوئی ہے اور فرماتے ہیں کہ پرندوں کے نظام کو دیکھو تم دیکھتے نہیں ہو ان پرندوں کی طرف فوقہم جو تمہارے اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں صاف فاتن ویقبزن کیسے اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور پروں کو سگڑتے ہیں یعنی پرندہ ہوا میں ایسے اچھلتا کوتا حالانکہ ہوا میں اڑنا تو ایک بڑا مشکل کام سمجھا جاتا ہے لیکن کیسا اب دیکھیں سائنس نے اتنی ترقی کرنے کے بعد ہوای جہاز بنایا ہے کتنے بڑے بڑے ماہر انجینئر لگے ہوتے ہیں کہ پر کی بناوٹ کیسے ہونی چاہیے جو ہوا میں اڑ سکے اور بڑی کیلکولیشن ہوتی ہے اور سکیل سے ناپا جاتا ہے کہ بھئی یہ پر ذرا سا یوں ہو گیا تو جہاز تباہ ہو سکتا ہے ہزاروں سال کی محنت کے بعد جا کے ایک چیز ہوا میں اڑنے کے لیے کہ اس کا بیلنس برقرار رہے تو دیکھیں آپ جہاز میں مسافروں کو چلنے پھرنے بھی نہیں دیا جاتا زیادہ کہ جہاز جس بیلنس نہ ہو جائے تو بڑے اصول ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ پرندے دیکھو کیسے اچھلتے پھر رہے ہیں ہوا میں اور کیسے یہ پروں کو پھیلاتے بھی ہیں اور پروں کو سگڑتے بھی ہیں تو یہ ایک پورا بیلنس کا جو سسٹم ہے یہ خود بخود نہیں ہوا کرتا ان کو رحمان تھامے ہوئے آسمانوں میں پورا نظام بنایا ہوا ہے رحمان کا بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے وہ پرندوں کے نظام کو بھی دیکھتا اور پرندوں میں تو ایک بڑی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے اب تو سائنس نے ایسی ایسی چیزیں ہمارے سامنے کھول دی ہیں کیسے سینکڑوں کلومیٹر فاصلہ پرندے تیہ کرتے ہیں ہواوں میں میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ یہ جو مرغابیاں ہیں جو ایک سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا سفر کرتی ہیں دیکھیں ہم جب لمبے سفر پہ نکلتے ہیں تو درمیان میں اکثر اسٹے بھی ہوتا ہے یا ہم اگر بحری جہاز سے جائیں گے تو وہ درمیان میں اتنا کچھ ہم نے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے کھانے پینے کا اور آرام کا لیکن پرندہ جب ہوا میں سفر کرتا ہے تو اس کے پاس اسٹے کرنے کا آپشن تو ہے نہیں کہ وہ ہمیں ٹھہر جائے تو کوئی اسٹیشن نہیں ہے تو کیسے اتنے لمبے سفر ہواوں کو کاٹتے ہوئے تو ان کا ایک پورا سسٹم ہے یعنی ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وی کی شکل میں چلتے ہیں وی کی شکل میں چلنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہوا کا دباؤ کٹ کٹ کے ہر ایک کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اتنی سائنس اور ایسی لوجک کس نے سکھائی ہے ان پرندوں کو اس طرح وہ طویل پھر وہ جو سب سے آگے پرندہ ہوتا ہے وہ ہوا کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ دباؤ اس پر تو وہ تھوڑی دیر میں پیچھے ہٹتا ہے پیچھے والا پرندہ آگے آتا ہے تو انہوں نے وہ پورا تقسیم کیا ہوا ہوتا ہے جیسے وہ جنازے کی چارپائی کو جو کندہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بدل بدل کے اب میرا بھئی یہ کندہ تھگ گیا اب آپ کا کندہ تو اس طرح سے بدلتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے جانوروں کو یہ چیزیں کس نے سکھائی ہیں بلا بتاؤ کہ رحمان اگر تمہیں عذاب دینا چاہے تو تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے کوئی ایسی فوج ہے کوئی ایسی آرمی تمہاری ہے تم نے کوئی ایسا بم بنا لیا ہو جو تمہیں اللہ کے عذاب سے روک سکتا ہو کوئی ہے تو بتاؤ ہمارے سامنے لے کر آؤ ہم بھی دیکھیں تو نہ دلائل کی دنیا میں تمہارے پاس جواب ہے اور کمزور اتنے ہو کہ ہم تمہیں عذاب دینا چاہیں تو تمہارے اندر بس نہیں ہے تو اقل مندی کا تقاضہ ایسے موقع پر کیا ہے ایسے موقع پر اقل مند انسان اللہ کے حکام کو فالو کرے گا اور بے وقوف اپنی ہڈ دھرمی پر ڈٹا رہے گا آگے اللہ نے فرمایا ان الکافرون اللہ فی غرور واقعی یہ کافر لوگ بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں غرور عربی میں دھوکے کو کہتے ہیں ہمارے اردو میں جو غرور کا لفظ کسی اور معنی میں استعمال ہو ساتھ تکبر کے معنی میں لیکن عربی میں غرور کہتے ہیں دھوکے کو یعنی اس دنیا کی زیب و زینت دیکھ کر بڑے دھوکے میں پڑ گئے ہیں اور یہ بھول گئے ہیں اَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ اِنَمْسَكَ رِزْقَ ایک اور اللہ وعی سنا رہے ہیں بتاؤ اگر اللہ رز تم سے روک لے بارش برسانہ چھوڑ دے تو اس زمین میں جو تم رہتے ہو کہاں سے تمہیں رز ملے گا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام دلائل ہم بتا رہے ہیں یہ سننے کے لئے تیار نہیں ہے بلکہ بلکہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پچھلے سے اعراس کرنا کہ ان تمام دلائل کو ایک طرف پھیک کر یہ اپنی اسی روش پر ہیں کہ پڑ گئے ہیں یہ عطو سرکشی اور نفور یعنی ہماری حکام سے دور بھاگنے میں نفرت کا لفظ جیسے کہتے ہیں نفور اسی سے نکلے دوڑنا یعنی مخالف سندھ کی طرف جا رہے ہیں تو ان تمام دلائل کو نظر انداز کر کے یہ اپنی اسی روش پر گزر رہے ہیں تو پھر اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ بھلا جس کو سیدھا راستہ نظر آ رہا ہو دلائل کے دنیا میں اور اس کو اپنا فیوچر بھی اسی میں نظر آ رہا ہو کہ میرا فائدہ بھی اسی میں ہے تو اس بیس پر ایک سیدھا راستہ ہے تو جو آدمی اس سیدھے راستے پر چلے گا وہ بہتر ہے یا جو تمام دلائل سے اور سیدھے راستے کی تمام نشانیوں سے اعراس کر کے بلکل الٹے مو اوندھا چلا جا رہا ہو تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں اور ایک سیدھے منزل پر پہنچے گا دوسرا نہیں پہنچے گا تو ایک اس میں اللہ تعالی نے کامل مسلمان اور کامل کافر کی مثال دی ہے کہ ہم نے یہ دلائل دی ہے اور ہم نے ڈرا بھی رہے ہیں ان کا تخاظہ یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے راستہ بتایا اس کو آپ فالو کریں اور اگر آپ پھر بھی اس کو فالو نہیں کرتے تو آپ کی مثال ایسے جیسے کسی بیابان میں کوئی سیدھا راستہ سب کو پتا ہے کہ یہ راستہ منزل تک پہنچائے گا کوئی اسے چھوڑ کے رکاوہ بھی نہیں ہے بلکہ الٹے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے ایک تو ہوتا ہے نا اسی جگہ رک جائے تو شاید دیر سے پہنچ جائے یا رفتار آہستہ کر لے اور ایک ہوتا ہے الٹی سمج میں چلنا شروع ہو جائے اور الٹے مو چلنا شروع ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو اسی طرح جو قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہیں اللہ کے حکام کو فالو کرتے ہیں وہ لوگ اور جو اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے بہت بہت شکر ہے مصرح جزاکم اللہ یہ شروع میں جب ہم نے دوسری آیت آج کی درستی آیت میں وہ سولہ سے گرم دیکھیں امین تم من فس سما کیا تم آسمان والے کی بات پھر آگے ام امین تم یا کیا تم آسمان والے کی اس بات سے تو اللہ تعالی صرف آسمان والے کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کیوں ہے زمین والا نہیں اللہ تعالی حضر ناظر ہے یہ آسمان ہی کی طرف کیوں دیکھیں جہاں تک اللہ تعالی کے جگہ کی بات ہے کہ اللہ کہاں ہے تو قرآن اور سنت نے بہت واضح بیان کی رحمان عرش پر ہے اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے جو رب آسمانوں میں ہے یعنی حدیث میں آتا ہے ساتھویں آسمان کے اوپر عرش ہے اس پر اللہ ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک باندی نبی کے پاس آئی عرض کیا یا رسول نبی نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے تو اس نے کہا فس سماء اونگلی سے بقاعدہ اشارہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کر دو یہ مومن ہے تو انتمام روایہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کہاں ہے تو ہم کہاں گے آسمان پہ لیکن اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو کیفیت چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے اور قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے تم جہاں بھی رخ پھرو گے وہاں اللہ ہے تو اس میں اب علماء نے تعبیل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے عرش پر ہیں کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہیں جیسے کوئی شخص ہر جگہ موجود ہوتا ہے تو یعنی اس سے تو اگر اللہ تعالیٰ وہاں ہے تو ان کو یہاں کا پتہ نہیں ہے تو ایسے جیسے یہاں بھی ہیں اتنا پتہ ہے کہ جیسے یہاں بلکل حاضر اور ناظر ہیں تو یہ عقیدہ کہ اللہ حاضر ناظر ہیں ہر جگہ موجود ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ عقیدہ کہ اللہ عرش پر ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اور ہمیں ان چیزوں میں زیادہ باریکی میں جانے کی اجازت دی نہیں گئی ہے جتنا ہمیں بتایا گیا اس پر اجمالی ایمان کیونکہ سورہ آل عمران میں صاف طور پر ہے اللہ نے کتاب نازل کی اس میں کچھ محکم آئیتیں ہیں جن میں واضح حکامات ہیں یہ کرو یہ مت کرو یہ حلال ہے یہ حرام ہے اللہ ایک ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہنہ ام الكتاب وہ اصل کتاب ہے اور کچھ چیزیں متشابہات میں سے ہیں اور اس پر اجمع ہے کہ حروف مخطعات جیسے وہ متشابہات میں سے ہیں اسی طرح اللہ کی جو ذات کے بارے میں جو صفات ہیں جن کا اللہ کی ذات سے تعلق ہے اللہ کے ہاتھ اللہ کی پنڈی جیسے قرآن میں آتا ہے اس کی آنکھیں حدیث میں آتے ہیں اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں دائنے ہیں تو یہ تمام چیزیں متشابہات میں آتی ہیں کیونکہ اللہ کی ذات کی حقیقت کوئی نہیں جانتا لہذا ہم اس کی گہرائی میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے تو اجمالی ایمان ہم لائیں گے زیادہ گہرائی میں نہیں جانے اس سے منع کیا گیا ہے اچھا کل میں ایک سکولر صاحب کی ایک ویڈیو ٹیزر آیا ان کا ابھی ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ تو اپنے ایک زاویہ کے عنوان سے تو انہوں نے ان سے جب سوال ہوا یہ تو انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کو ہم نظرانداز نہیں کر سکتے یہ ایک انسان کی طبیعت اور فطرت تجسس کی کیفیت ہے وہ پوچھے گا خدا کی کیفیت کیا ہے وہ پوچھے گا اللہ تعالی نے یہ جو حرف مقدد ان کے معنی کیا ہیں یہ تجسس اس کا حق ہے بنیادی تو فطری حق ہے اس کا دیکھیں فطری حق ہے لیکن جب اللہ نے بتا دیا کہ اس کا یہ سورہ آل عمران کے پہلے رقم میں بتا دیا کہ اس کا حقیقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے تو علماء نے لکھا کہ یہاں بھی انسان کی آزمائش ہے کہ وہ اللہ کے روکنے سے رکتا ہے یا نہیں ہے یہ تجسس تو انسان کی فطرت ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے لیکن انسان اپنے اندر کے تقاضوں کو اللہ کے کہنے سے ان تقاضوں سے رکتا ہے یا نہیں رکتا چونکہ اس میں اصل میں یہ بھی سبق دیا گیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ فنٹر نہ سمجھے ہر چیز کا علم اس کو اللہ نے دیا نہیں ہے جیسے روح کے بارے میں مشرقین جب نبی سے پوچھتے تھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے تو قرآن نے نہیں بیان کی قرآن نے کہا قلی روح من عمری ربی سورہ بن اسرائیل میں کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے اور اللہ نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے یعنی ہر چیز انسان کی منٹل اپروچ میں نہیں آسکتا کیونکہ ہے انسان ایک ماردی اب دیکھیں یہ مجھے خواہش ہوتی ہے کہ میں بہت دور تک دیکھوں فطرت تو ہے نا میری میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک کلومیٹر سے بھی آگے نظر آئے لیکن کیا آتا ہے نظر اللہ نے بتا دیا تم جس کی بہت تیز نظر بھی ہوگی وہ یہاں تک دیکھ سکے گا اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا ہر انسان کی ایک فطری خواہش ہے کہ اس کی سماعت بہت تیز ہو اسے یہ بھی پتا چل جائے کہ چونٹی جو رینگتی بھی جاری ہے اس کی آواز بھی مجھے آ جائے اس کی بھی پتا چل جائے کہ فلاں علاقے میں جو بات چیت ہو رہی ہے وہ بھی مجھے پتا چل جائے لیکن پتا چلتی نہیں ہے سماعت کی ایک حد ہے تو اسی طرح انسان کو یہ خواہش ہے کہ وہ ہر چیز پر متعلق ہو جائے لیکن جو دماغ کی اللہ نے ہماری صلاحیت رکھی ہے وہ محدود رکھی ہے وہ ہر چیز پر متعلق ہو سکتا نہیں ہے تو ان غروف مقتعات میں اور متشابعت میں یہ بھی سبق دیا گیا ہے جتنا بتا دیا کافی ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو لیکن یہ اللہ کی ذات کے بارے میں مادی چیزوں کے بارے میں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سائنسی رسرچ ایک حد تک کریں اس سے آگے نہ کریں وہ میدان مادہ آئی ہے تو یہ تو ہمارے لئے بنائے یہ تو اس پر تو آپ جتنا آگے جا سکتے ہیں آپ آگے جائیں سیئے بہت شکریہ اور مومن اور خدا کا بندہ ہونے کی پہلی نشانی جو قرآن مجید کے آغاز میں ہی ہے وہ اللہ دی نے یومینو نبی الغعب ہے غعب پر ایمان لانا اور یہ میرے سامنے سورہ حجرات میں نے کھولی ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر ہے سورہ آیت نمبر بارہ آئی گئے سامن بارہ یعنی تجسس کا مطلب جیسے آپ لوگوں کے حالات میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے تو یہ بھی ایک ایسا علم ہے جس سے ہمیں روک دیا گیا کسی کی پرائیویسی میں گھسنے کی اب ہے تو یہ بھی علم لیکن اس کی ذات میں آپ کیوں گھسنے ہیں یہ بھی فطری تقاضی ہوتا ہے ہوتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے مجھے سب پتہ چل جائے اس کے بارے میں بہت شکریہ حضرت جزاگول کنفیوجن ہے اور اس پر آج کل بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ نسان کا حق ہے کہ وہ ہر چیز کو جانے سمجھے ٹھیک ہے نا تو اس پر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں میں آپ سے انشاءاللہ رسکس کروں گا آگے بھی آف کیمرہ بھی انشاءاللہ بہرحال اچھا آگے امن حادل لذیہو جند لکم ینصورکم من دون الرحمن بھلا خدا رحمان کی سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے کوئی خاص اشارہ ہے تمہارا لشکر بن کر دیکھیں لشکر اس لیے کہ ظاہر ہے اللہ کے خلاف مدد اللہ تو بہت طاقتور ہے تو گویا اس میں اشارہ دی جارہا ہے تمہیں تو پتا ہے کہ ہم خود تو کر نہیں سکتے لیکن جب بڑی طاقت سے لڑا جاتا ہے تو لشکر کے ساتھ لڑا جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس کوئی لشکر ہے تو چلو وہی ہمارے سامنے لے آؤ تو جب تم سوچو گے کہ لشکر بھی نہیں ہے تو انفرادی طور پر کیسے تم لڑ سکتے اور وہ غزوہ بدر کے موقع پر بقیادہ اللہ تعالی لشکر کے ذریعے مدد بھی فرمائے مسلمانوں کی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ حضرت موسیٰ صاحب جزاکم اللہ اور آج کی جو نشست ہے آج کے درس ہے آج کی آیات ہیں ان کے ترجمہ تفسیر تشریح کے بعد اگر کوئی خلاصے کے طور پر دو چار لائنیں آپ بس میں یہی ارز کروں گا کہ یہ سورہ ملک بھی چونکہ مکی صورت ہے تو اس میں ہمارے عقائد اور آخرت پر ایمان پر ہمیں زیادہ زور دیا گیا ہے اور حدیث میں رات کو پڑھنے کی ترغیب بھی ہے تو ہمارے ہاں لوگ پڑھتے تو ہیں سمجھتے بالکل بھی نہیں ٹھیک ہے پڑھنے کا اپنا ثواب ہے اگر ہم سورہ ملکی آیات کو ہم سمجھ کے تھوڑا سا اس کا ترجمہ یاد کر لیں یا یہ تفسیر کے ذریعے آپ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں پھر جب آپ رات کو روزانہ یہ مزامین کا استحضار ہوگا تو ثواب کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایمان بھی بڑھے گا اور پھر آمال میں بھی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی بہت بہت شکریہ موسیٰ ناظرین محترم ہماری کوشش اور ہمارا خیال بھی یہی تھا درست قرآن کے سلسلہ شروع کرتے وقت کہ ہم ان تمام قرآن مجید کے ان تمام حصوں کو آپ کی خدمت میں لائیں جو روز مرہ کے معمولات ہیں ہمارے شاید وہ سورہ یاسین کے شکل میں ہے سورہ ملک ہے سورہ واقعہ ہے اسی طرح سے آخری دس صورتیں یہ وہ دس صورتیں ہیں جو ہر نماز میں ہم ان کو دہراتے ہیں تقریبا ہم پانچوں نمازوں میں وہ دہرائی جاتی ہیں تو وہ تمام صورتیں جو ہمارے روز مرہ کی زندگی جو ہے اس کا معمول ہیں وہ ان کو ہم سمجھیں کم از کم تاکہ جس طرح سے حضرت نے فرمایا کہ جب ہم ان کو سمجھ کے اللہ تعالی سے ہم کلام ہوں گے تو اس کا لطف اور زیادہ ہوگا اور سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ رب العزت میں جس طرح شروع میں ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ قمر کی اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لئے قرآن کو آسان کر دیا ہے فحل میں مددکر کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے تو اللہ تعالی تو نصیحت دینے کے لئے فہم دینے کے لئے بلکل تیار بیٹھے ہیں ہم اپنی طلب دکھائیں گے تو اللہ تعالی انشاءاللہ میں عطا فرمائیں گے تو ہمیں اپنی طلب اس طرح سے دکھانی کی ہے جو درست قرآن کا سلسلہ ہے اس طرح کے دیگر جو سلسلہ ہیں اس پلیٹ فارم کے علاوہ جہاں جہاں بھی وہ سلسلہ ہیں ہم درست قرآن اور قرآن مجید کے فہم کے ان سلسلوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے قرآن مجید کو سمجھنے کی طلب پیدا کریں گے تو انشاءاللہ رزیز اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائیں گے اور اس سے بڑا کوئی فہم ہے نہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس فہم کے بعد ہمیں اللہ تعالی عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے تو ناظرین مہترم بارک رمضان مبارک کی مقدسات ان مہتر لمحات کی خوبصورت دعاوں میں آپ جیسے سے خود کو یاد رکھتے ہیں اپنے عزیز و قارب کو یاد رکھتے ہیں ہمیں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر اگلے پرگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلے پرگرام میں اللہ حافظ